موسیقی جمہوہ کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے پیر کی صبح کشمیر صوبے کے بارہویں جماعت کے سالانہ انتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے انتحانات میں زائد از اسی فیصد طلبہ نے کامیابی حاصل کی ہے اور لڑکیوں نے ایک بار پھر لڑکوں کو پچھاڑ کر بازی مار لی ہے ان انتحانات میں حصہ لینے والے لڑکوں کی کلتادہ تیس ہزار نو سو ساٹھ تھی جن میں سے چوبیس ہزار دو سو اکیانوے کامیاب ہوئے ہیں اور لڑکیوں کی کلتادہ ستائیس ہزار چار سو سیتیس تھی جن میں سے بائیس ہزار چھے سو چھانوے نے کامیابی حاصل کی ہے مذکورہ آدادوں شمار کے مطابق لڑکیوں کی شرح کامیابی 82.72 فیصد ہے جبکہ لڑکوں کی شرح کامیابی 78.46 فیصد ہے سائنس اسٹریم میں ان نئیس طلبہ نے پہلی تین پوزیشن حاصل کی جن میں صرف چار لڑکیں شامل ہیں اسی طرح کامرس اسٹریم میں پہلی تین پوزیشن پر لڑکیاں فائز ہوئیں جبکہ ہوم سائنس اور آرٹس میں بھی پہلی تین پوزیشن لڑکیوں نہیں اپنے نام کی سری نگر سے تعلق رکھنے والی چار طالبات نے سائنس اسٹریم میں صد فیصد نمبرات حاصل کیے ہیں صد فیصد نمبرات حاصل کرنے والی طالبات میں سے ایک مومینہ امین گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کوٹھی باک سری نگر نے ہوم سائنس میں نمائیہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹاپ کیا ہے جی میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو اپنے ٹیچرز کو اپنے سکول کا اپنے سکول کا اپنے سکول کا نام اپنے لوکالیٹی کا نام جو ہے روشن کیا ہے جو نو آج کل کی جو گرلز ہے وہ وومن ہے وہ کتنا آگے جا رہی ہے اور کتنا کچھ اچیو کر رہی ہے جی محنت اس سال جو ہے دبل کرنی پڑی کیونکی کووڈ پلس انٹرنت ایشو کی وجہ سے جیسے میں نے کہا میں شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کا اور اپنے ٹیچرز کا جنہوں نے اس ٹائم پہ بہت زیادہ سپورٹ کی زورت تھی اور انہوں نے وہ سپورٹ دیا مومنہ امین نے عالمی یوم خاتین کے موقع پر کہا ہے کہ محنت اور لگن سے کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے محنت کرتے جاؤ محنت کرتے جاؤ کیونکہ محنت کا فل ملتا ہے اب بھی نہیں ملے گا کل نہیں ملے گا تو پرسو ملے گا تو یہ چیز ہمیں ضروری دماغ میں رکھنی ہے اس لئے میں بولوں گی کہ کوئیٹ نہیں کرنا ہے آپ کو محنت کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور ایک نہ ایک دن آئے گا جب آپ بھی جو ہے اپنے پیرنٹس کو اپنے لوکیلٹی کو اپنے سکول کو پراؤڈ فیل کروائیں گے ای ٹی بھی بھارت کے لیے سری نگر سے جاوید ایم ڈار کی ریپورٹ